پہلے ایک تاثر یہ تھا کہ اگر کوئی پروفیشنل آیا تو ڈیفنیٹلی وہ معاملات جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے لیکن اب ایک سیاستدان کا نام سامنے آیا ہے اب ایک سیاستدان کو بطور نگرہ وزیر آزم جو ہے وہ سامنے لائے گیا انتخاب کیا گیا ان کا تو الیکشن پھر بروقت ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ بروقت کا تو فیصلہ بہتا ہے جساں پہلے بھی سیگمنٹ میں بھی بات کر رہے تھے ایک تو شاہ محمد قریشی صاحب کی آپ نے گفت گفت شاہ صاحب نے اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ اچھے شک انسان ہے ملاقات ہوتی رہی ہے جو کہ ایک جنرل امپریشن جو کاکر صاحب کے بارے میں جو شاید سب دے رہے ہیں اور سب اس بات پر اگری کر رہے ہیں کہ کاکر صاحب کے ساتھ کے خلاف کوئی آپ کو زیادہ آواز نہیں ملے گی کہ یہ ناقابل قبول ہیں ان کو بہت بورے آسمی ہیں ان کو جانتا نہیں ہے لوگ جانتے ہیں لوگ ان سے ملتے رہتے ہیں کیونکہ اسلام بات میں کافی وقت بزادتے ہیں کہا کرتا ہے اور انہوں نے شاہ محمد قریشی صاحب کے بیپر سے بھی یا جو ان نے آپ سے بات کی اس سے بھی اپریشن یہ مل رہا ہے کہ وہ کی کوئی جیادہ ناراض اور بہت ناخوش نہیں ہے کہ کوئی ایسا نام آگیا ہے جس کو تحریر کے انسان آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کرتی ہے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئے میں انہ کہا کہ الیکشن دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کی تعریف کرنی ہے اگر صاف الیکشن کرائے تو تعریف کریں گے نہ کرائے تو ظاہر ہے پھر تو تنقید ہاری کریں گے کاکر صاحب کے شاہ محمد قریشیہ طریقے صاحب تو نہیں ہوگی لیکن دیکھیں جو وقت کا ہے نا الیکشن کا ہم نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن ملتوی ہوتے دیکھتے ہیں اور اس نے یہ جواز دیا ہے اس دیانیے کو یا اس دیبیٹ کو اس ملتے ہیں اب ہر الیکشن سے پہلے یہ بحث شروع ہوگ کہ کیا الیکشن وقت پر ہوں گے یا نہیں جب آپ ایک دفعہ ان کو اس طرح وائل ایج کرتے ہیں اس طرح اس کو اٹھا کے ردی کی توقعی میں ڈالتے ہیں تو پھر وہ شروعات تو ہوتی ہے وہ اختتام اپنی مرضی سے لوگ کرتے ہیں یہ پھر اب کسی اور سیاست آمی کے ہاتھ میں اختیار شاید نکل گیا ہے کہ وہ یہ فیصلے آپ کریں کہ الیکشن کب ہوں گے آپ ایک راستہ یا ایک دروازہ کھولتے ہیں دروازہ بند پھر وقت کے ساتھ ہی ہوتا اور مجھے بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کتنی بدکسمتی کی بات ہے کہ وہ سارے سیاستدان جو جمہوریت کے نعرے پاکستان میں لگاتے ہیں انہوں نے یہ دروازہ کھول دیا یہ راستہ کھول دیا ہے جس کے بعد آج ایک الیکشن جو کہ ایک روٹیل کا الیکشن ہے جس کو ہو جانا چاہیے ایک سرٹن ٹائم فریم میں اور بیس آج بھی یہ ہو رہی ہے کہ جناب الیکشن ہوگا ہے نہیں ہوگا سارے شکر یہ کر رہے ہیں تو معاشی مائر نہیں آیا ہے اگر وہ حضرت بہوے ہیں وہ یقین ہو جانا تھا کہ الیکشن مختصر نہیں ہوگا کتنی بدک کتنی بدکسمتی کی بات ہے کہ مولک جیسے میں پہلے بھی کچھنے ساتھ سیگمنٹ میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک آئین لکھا ہوا ہے ہم برطانیہ کی طرح کو اندرین کونسٹویشن پر نہیں چل رہے ہیں ہم کو ساکھیات پر نہیں چل رہے ہیں ایک لکھے آئین پر چل رہے ہیں جو آپ کو سارے ٹائم فریمز دے رہا ہے اور آج بھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جی کہ الیکشن وقت پر ہو جائیں گے یا الیکشن وقت پر نہیں ہوں گے ملتوی ہو جائیں گے میری امید ہے الیک ملتویشنل ایکسپٹ ہے ان کا ایک کہنا تھا کہ یہ جو ہم میں تین دن پہلے اسیمبلی توڑی ہے یہ بھی اگر آپ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو سپریم کورٹ اس کے بھی جو موٹیوز ہیں اس کو پویسچن کرے گی اور یہ کہے گی کہ کیا وجہ ہے کہ ایک آئین کے جو جو فریغ کرنے والے ہیں بنانے والے ہیں ان کا ایک سوچ تھی اس بات سے کہ اگر الیکشن لیچ سے دو سال تین سال بعد آ جائیں الیکشن کمیشن کو تیاری کے لیے وقت چاہیے جس کے لیے تین مہینے کے لیے لیکن یہ تیاری تو مکمل ہے سو اس وجہ سے یہ اب لوجک نہیں ہے اس چیز کے بھیجے لیکن چلے پھر بھی تین مہینے کر لیں آئین نے ایک لیٹیٹیوٹ دیا ہے لیٹس یوز دا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر الیکشن کرا دیا اور مجھے امید ہے کہ الیکشن ملتوی نہ ہو لیکن جب آپ نے سی سی آئی میں جا کر مردم شباری اور سینسز کو پروف کیا اور ایک دفعہ تین مہینے کا تھریشول کروس ہو گیا اور وہ پابندی جو آئین لگاتا ہے وہ کروس ہو گئی خوف یہ ہے کہ وہ تھریشول کروس ہونے کے بعد کسی کے ہاتھ میں بات نہیں رہی گی وہ تین مہینے آکے جائے چھے جائے پار جائے اس یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے یہ ہے اصل خوف جس کی وجہ سے بات ہو رہی ہے کہ کیا تین مہینے کیا کے لگ سکتا ہے جو کہ نہیں کاشر صاحب ساتھ ہی رہی ہے حسن ایوب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا انہیں بھی شاملے گفتگو کرتے ہیں حسن صاحب اے آر وائپر آپ بار بار بتاتے رہے بلکہ شروع سے ہی بتاتے رہے کہ جو نام چل رہے ہیں ان میں سے کسی کا انتخاب نہیں ہوگا بلکہ جو نگرہ وزیر آزم ہے وہ چھوٹے صوبے سے ہوگا اور وہی ہوا کہ نگرہ وزیر آزم کے لیے انوار اللہ کاکر کا نام سامنے آگیا بلکہ بہت شکریہ یہ تو جو میرے سورسز ہیں اللہ تعالی جو ہے ان کو قائم رکھے تو ایسی جو ہے وہ بات کی مجھے ایک دہانی آگ چکی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں جو نام چل رہے ہیں ان میں سے کوئی بھی نگران وزیر آزم نہیں ہوگا جس دن جو ہے جلیل اباس جلانی ساتھ کے حوالے سے لوگوں نے مبارک بات بھی دینی شروع کرتی تھی تو اس وقت بھی جو ہے وہ بات یہ حتمی طور پر معلوم ہو چکی تھی کہ یہ تعلق جو ہے ان کا بلوچستان سے ہوگا آہ بارال ابھی تو جو معاملہ ہے کہ جو ابھی جو چوائس ہوئی ہے آہ یہ اتفاق کے رائے سے ہوئی ہے اور جو کانکر صاحب بظاہر بتایا جا رہا ہے آہ ان کا تعلق تو آہ باپ پارٹی سے ہے لیکن تمام سیاسی جماعتوں نے ان کے نام کے اوپر اتفاق کیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین کو آہ اس ان کی تقرری سے پہلے اعتماد نے لیا گیا اور لینے کے بعد جو ہے کیونکہ ان کے حوالے سے آہ جو ایک شورت ہے وہ ایک 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 جو ہے وہ آہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آہ کابل شخصیت ہے حسن صاحب اختلاف تو نہیں تھا لیکن کیا وجہ ہے کہ 48 گھنٹے پہلے تک ہمیں انوار الحقاکر کا نام کہیں سنتا ہوا دکھائی نہیں دیا بلکہ بہت سارے نام بلوچستان سے بھی تھے آہ لیکن انوار الحقاکر کا نام 48 گھنٹے پہلے تک کہیں سنائی نہیں دیا آہ جی انوار الحقاکر کا نام انہوں نے جان بوجھ کر جو ہے وہ پوشیدہ رکھا گیا تھا آہ کیونکہ نام جو ہے وہ بہت سے نام تو خواہشات کی اوپر چلوائے جا رہے تھے بہت سے لوگ چاہ رہے تھے کہ میڈیا پر جو ہے ان کے نام چلائے جائیں ان کی اپنی تشریر کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ کام ہو رہا تھا لیکن جو انوار الحقاکر کا نام تھا ان کے حوالے سے کافی سوچ و بیچار ہوئی ہے اور ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کی اگر میں آپ کو بتاؤں تو اطلاعات کا مطابق ان کی مسلمی لیگ نون کی قیادت سے بھی جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی تھی جو کہ غالباً کچھ حرصہ قبل مری میں انہوں نے مریم نواز شریف سے بھی ملاقات کی تھی اور ان کا ایک اچھا تاثر جو ہے وہ تمام سیسی جماعتوں کے اوپر جو ہے وہ گیا تھا پیتاس پارٹی کو بھی یہ قبول ہے اور مسلمی لیگنون کو بھی جمعیت علماء اسلام کو بھی انکلون کو بھی تو تمام کے اتفاقے رائے سے یہ نام آیا ہے اور جو طاقت پر ہلکی ہوتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ کنسنٹ موجود ہے ان کے نام کی اوپر تو بنیادی طور کے اوپر ہی ضردور قابل شخصیت ہیں اور انٹیرم پیریٹ کے لیے ایک دور چاہیے تھا کیونکہ جو پاکستان کے آئندہ کے جو حالات ہیں موشی حالات بھی ان کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کا انتخاب ہوا ہے اب ان کے جو ٹیم ہے وہ ٹیم کا بھی انتخاب کے حوالے سے کچھ ہومورک یہ انوارالحق کاکر جو ہے وہ پہلے بھی کر چکے ہیں اور مزید جو ہے اب کچھ اپنا ورک کریں گے اور اس کے بعد اپنی کیابنٹ اناؤنس کریں گے اور اطلاعات یہی آ رہی ہیں کہ کچھ جو شیاسی شخصیات ہیں ان کو ہی جو ہے یہ اپنی کابینہ کا حصہ بنائیں گے اب دیکھتے ہیں کہ کیا حتمی فیصلہ سامنے آتا ہے لیکن اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ جو پہلے سے کچھ نام ایسے ہیں جو کہ جو ہے وہ میڈیا بھی ان کو جانتا ہے قوم بھی ان کو جانتی ہے ایسی شخصیات کو وفاقی کابینہ کا حصہ بنائے جائے گا تو حسن صاحب انتخابات اب کب دیکھ رہے ہیں آپ ہوتے ہوئے انتخابات تو ڈی لیمٹیشن کے بعد ہوں گے چاہیے ماملہ سپریم کورٹ میں جائے چاہیے ماملہ سپریم کورٹ میں نہ جائے ہر دو صورت میں جو انتخابات ہونے ہیں وہ آہ مردم شماری کے پہت جو نوٹیفائی ہوئی ہے اس کے اسی کے پہت جو ہے اب ہلکہ بندیاں ہونی ہیں اور ہلکہ بندیوں کے بعد آہ پھر جو ہے وہ چوون دن کا جو الیکشن پروگرام ہے وہ الیکشن پروگرام دے گا اس کے بعد ہی انتخابات ہوں گے تو یہ اگر آپ دیکھا جائیں تو اگر جلد از جلد بھی انتخابات ہوئے آہ تو وہ جو ہے وہ آپ کی جنوری کے اندر ہوں گے اور لیٹ سے لیٹ اگر انتخابات ہوئے تو وہ مارچ جو ہے اینڈ او فیبری اور اینڈ او اگلی مارچ میں ہوں گے اور یہ انتخابات ہونے ہیں جو بے یکیلی کی صورتحال اسٹم جو ہے وہ پھیلائی جاری ہے کہ انتخابات نہیں ہوں گے ایسا ہرگز نہیں ہے انتخابات جو ہے وہ جب ڈی لیمٹیشن کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن الیکشن کا جو پروگرام ہے اس کو ناؤس کرتے گا ٹھیک ہے یعنی انتخابات تو ہوں گے لیکن ڈی لیمٹیشن کے بات ہوں گے حسن صاحب ساتھ ہی رہے گا انکر پرسن مہر بخاری صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا مہر صاحبہ انوار الحق کاکڑ کا نام فانل ہو گیا ہے نگرہ وزیر آزم کے لیے کیا کہیں گے ہاں جی کافی انکسپیکٹر تھا آیا ہے جو ایکسپیکٹیشن تھی ہیں جو جماعتے نام پوروٹ کر رہی تھی ان میں تو سینیٹر انوار الحق کاکڑ کا نام نہیں سامنے آیا سو ایکسپرائز آپ خود سینیٹر بنے ہیں بلوچستان سے دو ہزار اٹھارہ کے اندر اور آپ کی اپنی ٹرم مارچ ٹوئنٹی ٹوئنی فور کے اندر ختم ہوگی which is interesting because مارچ کے سینیٹ کے الیکشن سے پہلے پہلے بھی الیکشن کروانے کی بات بہت ضروری ہے سو ایک ایسی صورتحال کے اندر جو بلکل unexpected تھا مگر اچھا ہوا کہ ایک چھوٹے صوبے سے وزیر آزم کا انتخاب ہوا ہے انوار الحق کاکڑ جو لوگ انہیں جانتے ہیں جن کو موقع ملے ان سے پہلے بھی اس نے بیٹھنے کا بڑے نصیص آدمی ہے he is an avid reader کتابے پڑھنے کا ان کو بہت شوق ہے بڑے articulate ہیں بہت پڑت لکھتی کرتے ہیں اور ان کے اچھے روابط بھی ہیں ہر ایک سے انہوں نے بہت سی سٹانڈنگ کمیٹیز کو بھی ہیڈ کیا ہے سینیٹ کی سینیٹ کی سینیٹ